نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد جنابِ ڈیپٹی چیئرمنٹ صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت عنایت کیا عرض خدمت یہ ہے کہ بجٹ صرف آج پیش نہیں ہو رہا یا ایوان میں آج پہلی مرتبہ نہیں لائے گیا ہے اس سے قبل تین سال مسلسل یہاں بجٹ پیش ہوتا رہا ہے اور ہر حکومت میں پیش ہوتا ہے ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے کپتان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس دو سو ماہرین ہیں تو ذرا آپ نے تین سال کی کارکردگی تو ہمارے فاضل ممبران میں سے کوئی بیان کرے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے تین سال میں ہم نے یہ کیا یا وہ کیا یہاں تو صرف تنقید پر تنقید تنقید پر تنقید اور اپنی کارکردگی کچھ نہیں صرف وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ سنیں پلیز ہمیں بھی تو بتائیں نا کہ وہ دو سو ماہرین کہاں ہیں ان دو سو ماہرین نے پچھلے تین سالوں میں کونسی منصوبہ بندیاں کی ہے کس طرح آپ لوگوں نے ملک کو ترقی دی ہے کونسی معاشی ترقی آپ نے دی ہے ابھی میرے فاضل ممبر جناب چودری صاحب فرما رہے تھے ہم نے پتہ نہیں کتنے ڈیم بنائے کسی ایک ڈیم کا نام تو بتا دیں کسی ایک ڈیم کا نام تو بتا دیں وہ تین سو پچاس ڈیم کہاں گئے اور جس ڈیم کا نام یہ بتائیں گے وہ ان کی حکومت کا شروع کردہ ڈیم نہیں ہوگا وہ پچھلی حکومتوں کا شروع کردہ ڈیم ہوگا ایسے خامخہ دوسروں کے اس پہ اپنے وہ واہ واہ کرانا کہ ہم نے یہ ڈیم شروع کی ہیں آپ اپنی کارکردگی کے حوالے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک جو بھی تقاریل ہوئی ہیں سوائے اعتراض کے انہوں نے کبھی اپنی کارکردگی بیان کیے کہ ہم نے تین سال میں کیا کیا اس کر رہا تھا کہ ان کے پاس اپنی کارکردگی بیان کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی ہمارے فاضل ممبر جناب چودی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو کارکردگی اس وجہ سے بھی پیش نہیں کر سکے کہ کوورڈ نائنٹین آ گیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم لوگ سب چور ہو تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے جو معاشی طور پر باہر دنیا نے آپ کو سپورٹ کیا وہ پیسے کانگیں وہ کدھر گئے اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کپتان صاحب جو گزٹڈ چور ہیں جو گزٹڈ چور ہے اور اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کائل نے آپ سنیں سینیٹر صاحب کی اس پیچ کو اس کی دلیل یہ ہے کائل نے سنیں میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا کہ توشہ خانہ کے گھڑیاں اور توشہ خانہ کی گھڑی اور انگوٹی کا بتائیں کدھر ہے توشہ خانہ کی گھڑیاں اور انگوٹیاں بتائیں وہ کدھر ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم ویسے ان کو چور کہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ توشہ خانہ کے چوریاں کہاں گئی ہیں سپنج کریں اس کو پلیس کائلیں بیٹھ جائیں سنیٹر صاحبہ میں اس کے ساتھ ساتھ پلیس کائلیں بیٹھ جائیں میں ایک اور چیز کا ہمارے چودری صاحب نے ذکر کیا یہاں پر چودری صاحب نے یہاں ذکر کیا چھے مارچ کیے ہیں چھے مارچ کیے ہیں اپوزیشن والوں نے اگر چھے مارچ ہم نے کیے ہیں تو چھے مارچ میں کسی درخت کا پتہ بھی نہیں گرا اور آپ نے مارچ کرنے سے پہلے کہا آپ کے کپتان نے کہا کہ ہمارا مارچ خونی ہوگا آپ نے پشاور سے اسلام آباد تک سڑکوں کے کناروں کو آگ لگائی آج یہاں آ کر آپ صفائیاں دیتے ہیں کہ ہمارا بی مارچ ہوا ہے تم نے جو ایک سو چھبیس دن یہاں ڈی چوک میں گن پہلایا تھا اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب کون دے گا تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کارکردگی بیان کریں کہ ان تین سالوں میں معاشی طور پر انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے نمبر دو میں اپنی حکومت سے اور اپنے منیسٹر صاحب سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں چیئرمین صاحب کا آپ کا اور پورے ہاؤس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیں کل پر سو انہوں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمیٹری کی چیئرمین ہی دیئے اس پر میں پورے ہاؤس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کوشش ہوگی لیکن میں منیسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سانیٹر اہدائد اللہ خان صاحب کانلی اس کو لے کے یہ جو ہمیں ایک زنجر صاحب آپ بھی لے کے ہیں یہ جو ہمیں پرائمری سکول پرائمری سکول کی کتابوں کا جی کورم پائنٹ آؤٹ ہو گیا جی کاؤنٹ کریں پلیس